کاجی شہر حافظ عبدالکوتوز حادیباد جمعیت علماء اتر پردیس جنرل سیکیٹری کے چھیرے سرپرستی یونٹ کانپور میں میمبر ساجی کیمپ لگا کر مہم چلائی جائے کاجی شہر حادی نے کہا جمعیت علماء ہندک ایسی باپکار تنجی میں جس کی صد شالہ خدمات سے ہر خاص و عام لوگ واقف ہے ایسی عجیم جماعت کی مدھرک وفعال جلائی ساخھا جمعیت علماء کانپور بھی ہے جس کی خدمات اور کاموں سے بھی آپ حجرات باکھو بھی واقعی پر اٹھارہ سو تین عیسوی میں جب انگریجوں نے پورے ملک ہندوستان کو اپنا گلام بنا لیا اور یہاں کی عوام پر جلم و ستم کا وہا بجار گرم کیا کہ جمین و آسمان کا کاپنے لگیں چونکہ انگریج حکومت کے خلاف سب سے پہلے آلہ میں باگپت پولند کرنے والے مسلمان ہی تھے اس لئے وحشت پر برابر یاد کا نشانہ بھی جادہ تر مسلمان کو ہی بنایا گیا ہجاروں علماء و دانیز بارنا کو تختہ دار پر لٹکا دیا برطانوی سمراج کا جلم و ستم کا سلسلہ ایک صدی پار کر گیا تو اکابر علماء نے فیصلہ کیا کہ اب مسلمانوں کے ملی وقار اور مجحبی تسخص کو بچانے کے لیے جروری ہو گیا کہ مسلمانوں کو ایک الہیدہ جماعت بنائی جائے اور اسی جماعت کے دستور کے مطابق ازادی کے لیے منججم جد ہو جوہت کی جائے اس کے بعد سے یہ جماعت جو ہے اپنے آپ میں حالات کے تحت ایک ٹیو رہیتی ہے جب بھی کبھی کوئی ضرورت پرتی کوئی معاملہ آتا ہے تو اگر گورنمنٹ کی طرح سے کوئی مسئلہ آیا ہے تو سینہ سفر ہو کر کے گورنمنٹ سے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے بات کرتی ہے اور ویسے بھی جو بھی حالہ ضرورت پرتے ہیں تو یہ میدان میں نظر آتی ہمیشہ ہمارے خائد حضرت مہن آشد مردی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ ہیں اور جن کی قیادت میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں